سلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہم ہی تک خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم دیکھیں گے کہ بینگلائیز فینچ میں میل اور فی میل کا ڈیفرنس کیسے پتا چلتے ہیں جی اس کیج میں آپ دو بڑھ دیکھ رہے ہیں اب اس میں یہ دیکھیں دونوں کی جو شکل صورت ہے وہ سیم ایک جیسی ہے اس میں میل فی میل کا اس طرح پتا نہیں چلتا یا تو ان کا ڈی ای نے کروانا پڑتا ہے یا ان کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے بینگلائیز فینچ میں جو میل ہوتا ہے وہ سنگنگ کرتا ہے اور جو فی میل ہوتی ہے وہ سنگنگ نہیں کرتی تو بینگلائیز فینچ کو ہم سنگنگ بھٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہت پیارا سنگنگ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اس طرح پتا ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ اس میں میل کون سے اور فی میل کونسی ہے تو اس کا میں آج آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کا جو میل ہے وہ سنگنگ کرنا شروع ہو گیا ہے opportunities کرنے شروع ہو گیا ہے ابھی یہ بولنا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے میل فی میل کنفرم کرنا کہ آپ ایک دو برڈ کو کسی چھوٹے گینج میں ڈالیں اور ان کو الگ رکھ دیں اس میں سے جو برڈ ویسل کرنا شروع ہو جائے گا اور سنگن کرنا شروع ہو جائے گا وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا میل ہے یہ دیکھیں گی یہ ہمارا رائٹ سائیڈ والا یہ جو میل ہے جو بہت زیادہ مستی کرنا شروع ہو گیا یہ یہ دیکھیں تو اگر دونوں برڈ آپ کے سنگن کرنا شروع ہو جائے اور دوسرے آپ کے دونوں برڈ ڈانس کرنا شروع ہو جائے اور سنگن کرنا لگ جائے تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کے دونوں برڈ جو ہیں وہ دونوں میل ہیں اگر دونوں سنگن نہ کریں یا ڈانس نہ کریں تو وہ دونوں فی میل جائے اگر ایک برڈ ڈانس کرنا شروع ہو جائے اور ایک نہ کریں تو سمجھ لیں کہ یہ میل فی میل ہے جو ڈانس کرے گا وہ میل ہوگا یہ ہم خاص طور پر ہم بینگلائیز کے بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں یہ بہت اچھے پیرنٹس ورڈ ہیں اس میں میل فی میل کا ہونا بھی کوئی خاص ضروری نہیں ہے اگر یہ دونوں میل ہوں یا دونوں فی میل ہوں ان کے نیچے ہم گولین فیٹ کے ایکز رکھ دیں تو یہ تب بھی ہیٹ کر کے بچوں کو پارنا شروع کر دیتی ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھے پیرنٹس ورڈ ہیں یہ دیکھیں بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرا ایک بینگلائیز کا پیر ہے یہ ماشاءاللہ چھے بچے پار رہے ہیں اس نے چھے کے چھے بچے سیلف کر رہی ہیں تو دوستے یہ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے ہیڈ کا فرق ہوتا ہے میل کا ہیڈ زیادہ چوڑا ہوتا ہے اور فی میل کا کم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ میل فی میل پکڑے ہوئے ہیں اس کا کوئی اس طرح ڈیفرنس کا پتہ نہیں چلتا بس ان برڈ کو چھوڑ کے جو برڈ آپ کا سنگنگ کرنا سٹارٹ ہو جائے اور جو آپ کا ڈانس کرنے لگ جائے وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا کنفرم ہنڈر پرسنٹ میل ہے فی میل کبھی بھی سنگنگ نہیں کرتی اور نہ ڈانس کرتی ہے تو امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو سے فائدہ ہوگا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آری ہو تو آپ دوبارہ میسج کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر کے آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ماری ویڈیو کیسے ہی لگ رہی ہے آپ کو جزاک اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ